آج کر کے بچوں کو اگر پوچھیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس حالت میں ہم نے زندگی کر کے آئے ہیں تو وہ میرے خیال میں یقین نہیں کریں گے پیجی بس ہے نا ینگ سوسائیٹیانو دی کمی دگ دی انگات تبدیلی کیوں نظر بھی ان کے ذہن میں نہیں رہتا ہے تو یہ سب سے افسوس کی بات ہے اگر آغا صاحب آغا حیدر صاحب اور آغا رازہ صاحب چاہتے تو میرے خیال میں لوگ اپنے بچوں کو زمین بیش کر لندن تعلیم دینے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اس میدان میں کوئی پدم نہیں اٹھایا ایک بات تک نہیں کہیں ہلو اسلام علیکم آدھا میں ہوں انور سرپا لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کاریگرام روبرو آج کی مہمان سے روبرو کرنے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چنل کو سبسکرائب کریں آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں حاجی محمد باقر صاحب پشکم سے ہیں ریٹائر چیف ایڈکیشن آفسر ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شروعات کرنا چاہوں گا آپ کے اپنے حالات زندگی سے کہ آپ کے بچپن سے آپ ریٹائر ہوئے ایسے چیف ایڈکیشن آفسر تو آپ کی پیدائش بچپن ابتدائی تعلیم اور سانوی تعلیم کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعُزِيمِ اولاً میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اپنے بارے میں چند باتیں جو قابل ذکر تو نہیں ہیں پھر بھی آپ کی بلانے کا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ نے مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے کو کہا تو میری پیدائش جو سکول سرٹیفیکیٹ ہے وہ انیس سو سنتالیس ہیں سترہ جولائے انیس سو سنتالیس تو اس کے بعد ہم اپنے اس وقت کی زمانے کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گی کہ بڑے آج کے مقابلے میں کچھ خیال اور قیاس کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس وقت کیسا زمانہ تھا آج کے بچوں کو اگر پوچھیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس حالت میں ہم نے زندگی کر کے آئے ہیں تو وہ میرے خیال میں یقین نہیں کریں گے بہت ہمارے پیدائش کا طریقہ اور بچپن کے ماں باپ کی پالنے کی طریقے اور ہمارے رگنے کی طریقے جو بالکل مختلف تھا جیسے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ تو آج کی مقابلے میں وہ سمجھیں گے ایک ایسے لوگ ہیں تو ایسے میں ہم نے اپنا جنم لیا اپنے غریب گارانے میں تو اس وقت تو گروں کی حالات اپنے کھانے پینے کی حالات بلکل مختلف تھا یعنی اس حد تک یعنی دے حساب پنگاتا ہوں مشکل آیا ہوں گر میں مالکان ہوتی تھی وہ بڑے کنٹرول کے ساتھ کھانا تقسیم کرتا تھا بچوں میں یعنی ہر کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ مرضی کسوں سے کیوں سے کھلا سے زانا تحقیق زانا پاپیک زانا وہ نہیں برابر کر کے اپنا اپنا حصہ مختصر ہوتا تھا کیونکہ ادنے ہوتے بھی نہیں تھے اگر کوئی اپنے مرضی سے لے گا تو دوسرے لوگ میرے خیال میں پیت خرج رہتے ہیں بکھا رہتے ہیں تو ایسے حالات میں ہم نے گزارے کی تو اس وقت معاشی حالات تو اب صرف پورا دیپنڈنٹ جو تھا ہمارے اپنے اگریکلچر پر تھا نتیدہ سکھیت کا تب سے دیزن پی کا گزارہ بچا اور مشکل سے بازار سے کشمیر جا کر وہ سال میں زیادہ زیادہ ایک من چاہو لاتا تھا بس اس کے بعد پورا جو ہے ہمارے اپنے ہی زمین سے جو نکالتا تھا اس پر گزارہ کرتے تھے اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ اس پر گزارہ ہوتا تھا جو دینا سکھلا کھانا بلکل سمپل ہوتا تھا درسی سکھلا باغر زربیک شاہ زربیک وہ بلکل مالب گوش تو میرے خیال میں صرف ونٹر میں ماتی لوسار زینچنور رکھ ساتے چو اسی کا گوش جو ہی ملتا تھا واقعی میرے خیال میں شاید کبھی کبھار سال میں ایک بار یا دو بار ملتا ہو نہیں تو گوش کی تو بلکل مالب قلت تو سات قاسائی بھی نہیں کرتا تھا کہیں بھی تو اس طرح سے پاپا نہ سلمہ نہ گانتور نہ اس قسم کے خانوں پر وہ گزارہ کرتے تھے لیکن پھر بھی انسان خوشی خوشی سے اپنا زندگی گزارتے تھے اور معذوری کرنے کے لئے لوگوں کو کہیں کام نہیں ملتا تھا منہ مالسار یا نار سگنا دوان سپاریشی کا کھیر کھنٹی یا شسکھان کا تو مزدوری تانچا وہ بھی کتنا دو دو آنا چار چار آنے کی اس پر مزدوری کرتا تھا باقی ہمارے عموماً جو ہے موسم خزان آتے آتے اکثر لوگ جو ہے پنجاب کی طرف روانہ ہوتے تھے کام کرنے کے لئے شملہ دے ردون وغیرہ جا کر وہ مزدوری کے لئے جاتے تھے تو ایسے آلت تھے تو باقی کسی قسم کی عمدنی کا کوئی سوچ نہیں تھا نہ ملازمت تھی نہ اور قسم کی کاروبار تھا نہ کوئی دکان چلتا تھا کسی قسم کی بزنس نہیں ہوتا تھا تو اس طرح سے ہم نے بچپن میں جب ہم تھوڑا سا ہوش سنبھالا پانچ سی سال کہو نا پانچ سی سال کے بعد ہمارے والد صاحب تھوڑا پرچن پڑا ہوا تھا اور قرآن وغیرہ سے واقف تھے تو ہمیں قرآن انہوں نے پڑھانے شروع کیا تو اس وقت کا کچھ خصوصیت ہی ایسے تھے کہ انسان آسانی سے نہیں سکھ پاتا تھا یعنی ملعب ایک قسم کے ڈکٹرانہ جو ہے وہ نظام کا وہ اثر جو ہے ہمارے گھروں پر بھی مسلط تھا تو پڑھاتے وقت اتنے خوشدلی سے نہیں پڑھاتے تھے بڑے زور زبردستی کر کے اور میرے خیال میں میں جب وہ علیب لام کا پہلا یہ جو پارا جو پڑھنے لگا میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزراؤ گئے کہ میں نے تھوڑا انسنی وایا ہو تو اس قدر من اور روب کے ساتھ دنڈے کو یا کنمہ کا ساتھ تو رونا تو قدرتی بات ہو خوب کے اندر خوب کے موحل میں ہم کو پڑھاتے تھے مشکل سے کچھ پڑھ سکتا تھا تو ساتھ میں ہمارے جو گاؤں میں ایک عالم تھا اخون عبدالکریم نام کے اس کے پاس بہت سارے بچے جو ہے وہ پڑھنے آتے تھے جاتے تھے ان کا بھی وہی مزاج تھا ڈنڈے لے کر اس وقت کا مارنا بھی تو سخت تھا اب ان ناخنوں پر وہ ڈنڈے مارتے تو مجھے بھی میرے ماں جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات تھا رشتہ داری تھی والد کے غیر حاضری میں جب وہ پنجاب باہر جاتے تھے تو مجھے بھی ایک دن ان کے پاس لیا تھوڑا دہی کا وہ کٹورہ لے کر مجھے لیا ان کو کہا کہ میرے اس بچے کو بھی تھوڑا صاحب نظر میں رکھی ان کو بھی تھوڑا پڑھائے تو میں ایک دو دن تو گیا لیکن جب دیکھا کہ اتنے سختی سے پڑھائے جا رہا ہے تو میں ڈر گیا میں گھر سے نکالتا تھا اور گھر اور ان کے درمیان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھا بیج میں ایک بڑا سٹون سمجھے پھونس در دن گائی پھونس پھونس سرچا دک سے پھونس سرچا دک سے پھروسک گا ہمارا چھا تھا ان میں باپا جائے ہیں اس طرح سے گئی دن گزارا ایک دن میرے امان اتفاقاً آخون کے پاس گیا پھوندر سنٹی سو ٹھوئی حالات پاکا جور چھے سوار و زیج ترد انہوں نے صاحب کہا نامیومت پھروی بانیومنہ باق چین پھر تاجوب ہو گیا مجھے کہا کہ نہیں جاتے میں نے کہا میں تو جاتا ہوں پھر ایک دن انہیں مجھے پیچھا کیا تھا تو مجھے دیکھا ادھر بیٹھتے ہوئے تو پورا ڈنڈا لے کر میرا پیچھا کرنے لگائے رہا پھر اس قسم شوق تھا ان کو پڑھانے کا میرے والدین کو پڑھانے کا شوق تھا لیکن یہی عربی فارسی کی کتابیں صرف اس وقت تو علی بلا مغرب پڑھاتے تھے تو سکول بھی ہمار یہاں ایک سنٹر سکول تھا اس وقت تو سکول میں بیجنے کا تو نام ہی نہیں تھا وہ بلکل سکول سے تو نفرت ہی کرتے تھے خاص کر ماں والد کا بھی اتنا نہ ہوگا لیکن ماں جو ہی بلکل ان کو اس کے ساتھ بلکل چھٹ تھا کیونکہ علموں نے بتایا تھا کہ سکول نہیں بیجنا ہے اور اس وقت سکول بیجنے کی ایک قسم کے پابندی جیسے تھی اب سال بتقریباً آڈ ناؤ سال کی ہو رہے ہیں تو ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک چہاندیدہ ایک آدمی تھا وہ خود ایک گنڈا ٹائپ کا تھا جو بچوں کے ساتھ وہی ٹاکو آرہ سین چک یانسپر سین دکچے ہرہاں خوراں پنجاب انجاب سونسمن دلیر بھی تھا آرمی کے ساتھ بھی وہ ٹھکی داری آرہ بھی کرتا تھا ایک دن ہمارے محلہ جو لنک اور سمار کے نام سے مشہور ہے اس نے کچھ مٹھائی شٹے دے کر سب کو بلایا ہمارے عمر کے سارے بچوں تقریباً ہم دس پندرہ ہو گئے تو انہوں نے کتاب اور مٹھائی کا لالیج دے کر ہم کو سکول لیا تو سکول جو ہمارے دوسرے معالی پھیاور میں واقع تھا ایک پراویٹ گھر میں تھا تو ہاں لے کر والدین کو پوچھے بار انہوں نے ہمارے نام ادھر درج کیا ہم تقریباً پندرہ بچوں نے ادھر ایمیشن لیا ہمارے محلے کے تو اس طرح سے ہمارے سکول کے جانے کا یہ پراگرام پھر والدین بھی مجبور ہے کہ انہوں نے انکرنی کیا تب سے ہم سکول جانے لگے پھر کہاں تک آپ نے پڑھائی کی تو اس وقت تو میرے خیال میں کتاب ہوتا تھا اور تختی تختی اور وہ مٹی ہوتا ہے نا اس کا اس کو لے کر قلم لے کر جاتے تھے اسی پر مشق بشق حساب بھی اسی پر کرتا تھا مشق بھی اسی پر لکھتا تھا تو اس وقت ہمارے سب لوکل ٹیچر ہوتے تھے چکتن کے ٹیچر تھے اور ہمارے زمستین کے کچو صاحبان دو تھے تو اس طرح سے شاید دراز کا بھی کوئی ٹیچر ہوا گا تو ونٹر کا تقریب ماریش یا آبریل کا مینہ تھا اس وقت بارب بھی تھا دو پندیت جی ہمارے سکول میں آگیا انہوں نے جوین گے سکول میں ونٹر میں یعنی سپرنگ کے بیننگ پر ابھی بارب بارب بھی تھا ایک کا نام شوجی کول تھا اور دوسرے کا نام کچھ بخشی تھا دونوں پندیت تھے ان میں شوجی کول جی بڑا سکولر تھا ایک بڑا اچھا خاصا ٹیچر تھا ایکسپیرینسی ٹیچر تھا اس وقت میں اوال میں تھا ہمارے ساتھ بہت سارے بچے تھے تو ایک دن اس نے ہمیں عملہ لکھنے کے لئے دیا ابھی پریمیری کا ہے تو انہوں نے مجھے یاد ہے ابھی وہ سینٹنس اس نے لکھنے دیا کہ مچھلی دریا میں تیرتی ہے رہتی ہے ایسا ایک لکھا تو قدرتی میں تھوڑا بہت گھر پہ پڑھا ہوا تھا میں نے لکھا اور تقریباً صحیح لکھا تھا تو انہوں نے اس کو دے کر کافی وہ خوش ہو گیا اور انہوں نے اس وقت مجھے اول سے دوسری میں چڑھا دیا دوسری کلائے میں تو اس طرح سے ہمارے پڑھائی آگے ہوتا گیا سکول میں تو اچھا خاصا یہ رہا اور استاد بھی بڑے اچھے تھے وہ محنہ سے پڑھاتے تھے لیکن جس وقت تک وہ پنڈیجی آیا تب تک کوئی کسی کا سنگاہ وہ ٹائم ٹیبل کتار پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا استاد اپنی مرضی سے پڑھاتے تھے کبھی آپ پڑھاتے کبھی میں پڑھاتا کبھی دوسرا پڑھاتا کوئی ٹائم کا ہی نہیں ہی تھا اسی نے پہلی بار ٹائم ٹیبل اور گنٹی بجانے کا وہ سسٹم کیا ایک نیا ایک نظام اس نے وہاں پر رواج کیا ادھر تو اس طرح سے ہم نے اپنے سکول میں جو سنٹرل سکول تھا سکس تھا یا سیوند تا وہاں پر ہم نے تعلیم حاصل کی اور امتحان ہمارا ہوتا تھا ادھر ہمارے کرگیل پراپر میں اس وقت تحصیل ایڈیوکیشن افسر کے تحت تمام جو کرگیل کے جو سنٹرل سکول کے سکس کلاس اور سیوند کلاس کے بچوں کا ہوتا تھا وہاں پر ہمارا اگزام ہوتا تھا تو وہاں سے امتحان دے کر میں پاس ہو کر پھر میں نے ہائی سکول گرگیل میں ہم نے ایڈمیشن دی وہاں اول ہسپٹل میں جہاں چیپ میٹیکل افسر کا آفیس ہیں وہ یہ ہمارے سکول تھا ہائی سکول تو اس کے ساتھ ایک بورڈنگ ہاؤس میں بنایا تھا چند تین چار کمرے تھے اس میں تو اس میں کچھ جانسکار کے لوگ رہتے تھے اور اس میں حاجی باخر صاحب اور شاید حاجی غفر بھی رہتے تھے میں بھی ان کے ساتھ کچھ ایک یا دو مینہ کیونکہ وہ اگزام دینے کی تیاریم ہے تھے میٹرک کا اگزام تغریبا بھی ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کے ساتھ میں نے کچھ شاید ایک مینہ گزارا ہوگا تو ان کے ساتھ دینے سے مجھے بہت فائدہ ملا حاجی باخر صاحب انہوں نے ان کا طریقہ بھی پڑھانے کا ایک عجیب تھا اس وقت وہ سو کر بھی مجھے پڑھاتا تھا نیت نہیں ملک اس طرح میں جا کر بھی وہ ہمیں انگلیش کا تھوڑا سا یہ دیتا تھا گرامر کا تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب میں کلاس میں آ گیا انگلیش کے ایٹھ کلاس میں تو اس وقت بہت سارے بچوں میں میرا جیدہ اچھا یہ رہتا تھا وہ انگلیش کا گرامری یہ سب سے تو اس طرح سے ہم نے ایٹھ کلاس یہاں سے شروع کیا تو ٹیچر جو ہمارے تعریبان عموماً سب باہر کے ہوتے تھے پنڈی جی مسلمان سب اور ان کا پڑھائی بھی سخت ہوتا تھا انہوں اس وقت ایک ٹیچر اور سٹوئنٹ کی درمین ایک بڑا سا یہ تھا لگاؤ وہ ٹیچر چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقہ سی ہے پر لڑکے جو ہے یہ سٹوئنٹ جو ہے ہم سے کچھ سیکھیں اسی لئے وہ زیادہ بھی زیادہتی بھی کرتے تھے مارکٹ تو زیادہ ہوتا تھا اور کبھی ڈنڈے مارتے تھے کبھی تھپڑ مارتے تھے کبھی بیٹھا اٹھا کرتے تھے لیکن پڑھائی ہوتا تھا مکمل سرکاری ملازمت میں کب سے لگا اور کیسے لگا تھا تو اس وقت جب ہم نے یہ کہنا پڑھائی تو میڈل کلاس میں اس وقت ہمارا ہی سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اور وہ ایک نہایت خوش دل اور اماندار انسان تھا انہوں نے میڈل میں ہمیں ونٹر میں بھی روکے راکھا اور پڑھائے کیونکہ اس وقت میڈل کا ایکزام جو ہے ایسٹ کلاس کا ایکزام جین کے بورڈ کی طاعت ہوتا تھا پورے ڈسٹرک کا جین کے بورڈ کی طاعت تو جین کے بورڈ کی طاعت ہمارے امتیان ہوا تو امتیان میں تقریباً دراز سے لے کر رہاں تک کبھی بچے ہوتے تھے اس میں سے میرا اور ایک یہاں لالا جی کا ایک لٹکا تھا صوباش اس نام تھا وہ میڈل میں فسٹ آیا تھا اور میرا سیکنڈ ڈیوزن تھا تو کافی اس وقت ہمارا پڑھائی جویا اچھا رہتا تھا تو چلو بہرحال ہم نے میٹرک پاس کیا تو اس وقت میٹرک پاس کرنا تو بڑی بڑا کارنامہ ہوتا تھا بڑا خوب رہتا تھا کی ریزل کیا آئے گا امتیان کیسا ہوگا تو آج کل کتر ہی نہیں کی بچے کل امتیان ابھی پرواہ نہیں ہو اس کو تو اس وقت کو مہنوں جو ہے وہ اسی امتیان فکر میں رہتا تھا کہ مجھے امتیان میں کیسا ہوگا کیا کرنا ہے تو اس طرح سے میٹرک پاس ہو گیا تو ملازمات بھی تو آسان طریقے سے مل سکتا تھا تو غربت کی وجہ سے ہمارے والدین بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں آگے پڑھوں اور اس وقت تو بہت کم لوگ جاتے تھے سنار پڑھانے کے لئے پڑھنے کے لئے مگر میرا تعریبان پتن قدرتی طور پر ایک شوق تھا آگے پڑھنے کا تو والدین نے انکار کیا تو ساتھ میں ہمارے آن سے خاص جانے والا نہیں تا صرف ہم چار لڑکیں نکلے میری سمیت ایک یہ چانچک کے حاجی اس کا ہے حاجی حادی علی اور حاجی عساق بابو عساق جو اس وقت پھو دیا خدا جنت نصیب کرے اور دوسرا ایک غلام رسول تاولانکور کا یہ چار ہم تیار ہو گئے اور میں نے اب گھر والوں کو گھر والوں نے اور دوسرے ساتھ میں اور حسلہ دینے والا بھی نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ آگے نہ پڑے تو ایسے میں والدین نے کافی مجھے روگنے کی کوشش کی لیکن مجھے یاد ہے میں نے ایک دو دن میں نے کچھ کھایا نہیں تھا بلکل بزرد رہا کہ میں جاؤں گا تو ہم چاروں نے ایڈمیشن لے ایس پی کالیج میں وہاں سے آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ایس پی کالیج میں ہم تقریباً انہیں بیہ کا امتحان کالیج میں پاس کیا تو آپ کی جوانی میں کرگل میں زندگی معیشت و بودوباش کیسا تھا تو جیسے ہم نے بتایا نا کی اس وقت کی کرگل کے حالات تو سب ہی ایک جیسے تھے ہمارے بلکل جو ممکن ہے پراپر کرگل والے بھی تو اسی پر گزارہ کرتے تھے زمینداری پر تو نا بیزینس کا کوئی خالت آپ اس وقت حالات دیکھیں گے کرگل کے اس بازار کا تو میرے خیال میں ہی نچلا والا بازار ہے نا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کچھ بازار تھے اور آخر اند پہ آج چاچا کا وہ دکان ہوتا تھا تھوڑا سا سٹیپ ایک اوپر کر کے وہاں پر ہمیشہ جب جلوس ہوتا تھا وہاں پر جلوس ہوتا تھا وہاں پر سٹیج لگاتا تھا تو اس طرح سے کوئی دکان کا زیادہ بیزینس نہیں چلتا تھا کوئی تیل ایک ٹین لے کر بیٹھتا تھا اس وقت مٹی کا تیل مٹی کا تیل جو بوتول میں ہی دیتے تھے صورت پٹے تو اس وقت گاروں میں جو ہے صرف وہ بمبا چلتا تھا مٹی کا وہ بھی بڑے احتیاط سے چلاتے تھے زیادہ اگر وہ سو روشن کرے تو پھر اس پر بھی پابندی ہوتا تھا تو کھانے کی تیل تو بہت ہی نادر چیز تھی اس وقت کسی کسی خاص موقع کے لئے ممکن ہے لیتا ہو لیکن نہیں تو بس تھوڑا سا سبزی اس میں دودھ تھوڑا ڈال کر اغارہ کھانے پینے کا یہ بندواز کرتا تھا تو عام طور پر ہمارے معاشیت جو ہے بیکار میں مزدوری کے بغیر یہی زمین پر گزارہ کر کے ہاں کوئی کوئی اپنا شاید بزنس چلاتا ہو بے بکریوں کا تو یہی کچھ ہوتا تھا باقی میرے خیال میں خاص کوئی ٹریٹ یا بزنس کا مجھے علم نہیں ہے باقی سب کی زندگی تغریبا ایک جیسے تھے اور ملازمت بھی تو نہیں تھا پراپر کرگل میں ممکن ہے کچھ پوسٹ مین کا اور کیونکہ اس وقت تو سکول بھی زیادہ نہیں تھا کوئی ایک دو ٹیچرز بھی ہوں گے پراپر کرگل کے خاص کا جو ہمارے آل سنت خاندان کے ان میں اکثر جو ہے وہ سب ملازم ہوتے تھے ٹیچرز ہوتے تھے یا کچھ اور ہوتے تھے آپ بطور ماہیر تعلیم آپ ریٹائر ہوئے ہیں اس شعبے میں آپ نے کافی ختمات انجام دیئے ہیں تو اس دوران جب آپ تعلیمی میدان میں آ جب آپ کام کرتے تھے اس وقت کیا کیا مشکلات درپیش آتے تھے تعلیمی میدان میں اب یہ لفظ کہنا کہ میں ماہیر تعلیم ہوں میں تو ماہیر تو کچھ نہیں ہوں ایک معمولی ٹیچر کے حیث سے ہم نے کام کیا ہے پہلا جب میں نے گریجوشن کر کے آیا تو یہاں پر لیو چانس پر ہم نے آئیر سیکنڈری میں ہائی سکول میں کام کیا ایک دو مینہ اس کے بعد جب میں نے بیٹ کر کے آیا تو میں نے ادھر اسی ہائی سکول میں مجھے شاید تین چار سال کام کرنے کا موقع ملا تو اس وقت کا ماہول جو ہے بہت پیارا ماہول تھا جس وقت ہم پڑھتے تھے اس وقت سکولوں کا ایک رونق ہی کچھ اور تھا ہائی سکول تو پورے ڈسٹرک میں ہی ایک تھا اور شاید دراز میں ایک ہوا ہوگا اس میں انسٹرکٹر فیزیکل انسٹرکٹر حاجی سہید حسین جو ہی لمبو آپ کو پتا ہے وہ ایزے فیزیکل انسٹرکٹر کا کام کرتے تھے اور صوبہ جو ہے پورا ڈریل ہوتا تھا وہ بھی پورے بین اور بانسری چھم چھم وغیرے کے ساتھ تو دنیا جو ہے تماشے کے لئے وہاں پر حاضر ہوتے تھے اور ہمارا بلکل دل جو ہے بلکل مشرور ہو جاتا تھا اس ڈریل کو دیکھ کر رہے ہیں اس ڈریل میں شامل کر کے تو ایسا ماہول تھا پڑھائی کا ماہول بھی بہت خوبصورت تھا لوگوں میں بچوں میں پڑھنے پڑھانے کا شوق اور ایک قسم کی محبت تھی استاد کے ساتھ اس وقت ٹیوشن کی تو بات ہی نہیں ہوتی تھی بس ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ٹیچر ہمیں کوئی کام دے دیں پانی لانے کو کہے کہ کام از کام ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا کنٹیک رکھیں تو یہ جذبہ تھا اس وقت لیکن آج دیکھیں آج تو سٹوڈنٹس اور ٹیچر میں کوئی ریلیشن ہی جیسے نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ بھی ہے آج کل زیادہ تار آن لائن موبائل پہ پڑھا ہی چلتا ہے آپسی انٹریکشن جو ہے وہ بہت کم ہے تو جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا آپ کا انفلینس بچے پر تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اور سٹوڈنٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعلقات محبت لگاؤ پیدا نہیں ہوگا تو یہ آج کے زمانے میں یہ مشکل بہت ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو ہے ایک عجیب سے دماغ بن گیا ہے وہ سوسائٹی میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں خصوصا جو اپنے کے علاوہ اپنے بیش کے علاوہ بزرگوں سے باقیوں سے ان کا بلکل کنٹیک ہی نہیں ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ان سے دور باغنے کے کوشش کرتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں تعلیم کا الٹا نتیجہ ہے کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا منلب ہے کہ معاشرے میں آ کر معاشرے کو صدارے اس کو اوپر اٹھائیں لیکن اس کی وجہ وہ معاشرے سے دور باغ رہا ہے تو آج کل کے تعلیم کا یہی اور تعلیم کا مطلب صرف ٹیکسٹ بک پہ سبق پڑھانا بھی تو نہیں ہوتا بلکل ٹیچر کی زندگی سے ٹیچر خود کے روش سے ان کے بولچال سے ان کے اڑنے بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اسی کی کمی کی وجہ سے آج معاشرہ بنانے والا کوئی نہیں ہے بلکہ معاشرہ بگارنے والا ہے زیادہ حالان کی ادنے تعلیم پڑھنے کی باوجود کوئی ام میں پی جی تو عموماً کیا ہوا آتے ہیں لوگ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپسی محبت اور اوقات تھے رشتداری تھے عزت تھی تو دھرے پیجی بس ہے نا ینگ سو سیٹیانو دی کمی دو دیانگ آتے تبدیلی کیونہ ضربی ان کے ذہن میں نہیں آتا ہے تو یہ سب سے افسوس کی بات ہے چھانچی سونسن تظر بنا ہم نے جیسے امام خومنی فرماتے ہیں کہ تعلیم جو ہے تعلیم سے پہلے تسکیہ نفس ہونا ضروری ہے جب تک تسکیہ نفس نہیں ہوگا آپ کتنا ہی آگے تعلیم حاصل کریں ماہر تعلیم بھی بن جائے جو بھی بن جائے اس کی مقام بھی ہوگا اس کی عزت بھی ہوگی لیکن وہ معاشرے کے کام نہیں آ سکتا ہے بلکہ وہ دوسرے خراب کام کرنے کا وسیلہ بن سکتا ہے تو یہی آج ہو رہا ہے آج کل تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہی لوگ معاشرے میں خرابیاں ہوں پھیلاتا ہے تو اس وقت جب ہم ملازمت پر لگ گئے تو کافی اچھا خاصا سکولوں میں چال پہل ہوتا تھا ٹائم ٹائم پر جو ڈریل ہوتا تھا ٹائم ٹائم پر ورزش بھی ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا ہمارے یہاں پر جب میں یہاں پر پڑھاتا تھا ادھر ہائی سکول میں بعد میں ہر سکنڈری بن گیا تو وہاں پر فیزیکل انسٹریکٹر کے لئے ہمارا وہ کہہ یعنی دراز کا ماسٹر گلدار وہ بہت ایکسپارٹ ٹیچر تھا اس کے ڈرم بجانے اور سریرم بجائے ان کے کاشن دینے وہ بلکل ایک ایکسپارٹ آرمی کی طرح کام کرتے تھے بلکل وہ منٹوں میں بچوں کو اگدم لائن پر لاتا تھا لیکن آج کل اتنے فیزیکل ٹیچر ہونے کے باوجود بھی ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بچے میں وہ ڈسپلین آجائے ہاں وہ آرمی والا وہ چال چلنے کے قابل ہو وہ خود بھی میرے خیال میں وہ سہی معنیوں میں بچوں کو یہ ڈیمانسٹریشن نہیں دے سکتا ہے تو اس وقت ایسے ٹیچر تھے اور آج بھی وہ میں چاہتا تھا میں نے اپنے جب پراویٹ اس میں سکول میں پڑھتا تھا یہاں پر پڑھاتا تھا اپنے مطاری سکول میں میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس کو ایک مہنے کے لیے یہاں لاؤ لیکن یہ محلت فرصت نہیں ملی موقع بھی نہیں ملا کیونکہ اس میں ایک ہنر تھا وہ وہ ایکسپارٹ تھے اس چیز میں اور اس کو لگا بھی تھا ایک ادھر کیا کہتے ہیں میجر کا ایک رینگ پر تھا وہ تو میرے خیال میں اس وقت بھی وہ میرے خیال میں اگر کہے کرنے کو بھی اب بھی وہ اس میں جوانی ہوگا باقی تو اس طرح سے میرا پہلا یہ ہو گیا اس کے بعد مجھے سیونٹی سیون نومبر میں لے ٹرانسپار کیا ایس ہیڈ ماسٹر چھوشد میں تو وہاں میں نے نومبر میں جوائن کیا مارج میں میرے لئے آرڈر نکال گیا پانی کھر کے لئے تو پھر میں سیونٹی ایٹ آبریل میں پانی کھر میں میں نے حاضری دی اور میں نے ایسے ہیڈ ماسٹر کا چاریج لیا آپ نے کتنے سال کی سرویس کی ہے تو سرویس تو کافی تھرٹی ٹویئرس تغریبن کیا ہوگا اس کے بعد مدھری سکول میں بھی آپ نے تھوڑا کیا ہاں کتنے سال مدھری سکول میں یہاں تین چار سال اور پشکو میں ابھی تین چار سال کیا ہوگا تو تغریبن تغریبن چالیس سال آپ نے سرویس کی ہے اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں تعلیم کے میدان میں ماہر نہیں ہے تو آپ کی ذرہ رہنہ واضح ہے میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ نے ذکر کیا آخون عبدالکریم پشکم کا آخون عبدالکریم پشکم کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے روبرو کے پروگرام میں بھی میں نے سنا یہ ان کے بارے میں آپ کو کیا یاد ہے کیونکہ آخون عبدالکریم کہا کرتے ہیں کہ آخون عبدالکریم جو ہے اس وقت قلم رکھتے تھے وہ لکھ پاتے تھے پڑھ پاتے تھے لوگ اپنا خط خطود لکھنے ان کے پاس لے جاتے تھے یا دوسرے چیزوں کے لیے اور آخون عبدالکریم بہت سارے چیزوں کا جو گاؤں میں ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں تاریخی کوئی چیز ہوتا ان کا بھی ڈاکومنٹیشن رکھتے تھے ان کے پاس بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں میں نے ایسا سنا ہے آپ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ڈاکومنٹس رکھتے ہیں نہیں مگر قابلیت تو کافی تھی فارسی کا ان کو کافی کمان تھا فارسی پر کافی کمان تھا لگنا بھی اچھا ہوتا تھا ان کے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جو مثلا ہمارے غریلو مسائل میں جو خطود وخرا لکھتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے مسائل میں وہ بڑے ایکسپار تھے اور پورے گاؤں کو جو محلوب ایک دینی ماحول انہوں نے فرام کیا وہ اسی کی وجہ سے ہو گیا تو اب سکول ایڈکیشن کے بارے میں ایک میں آپ کو راز بتاؤں یہ ہمارے جو دینی علماء ہوتے ہیں وہ دماغ کے بڑے سے سیدھا سادھ ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے اس کے بارے میں نہیں سوچتے لیکن جو دوسرے لوگ جو بڑے ماہر اور بڑے چالباز رکھتے تھے وہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھاتے تھے کہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا شاید نہیں تو میرے خیال میں وہ ایڈکیشن کے خلاف تو نہیں تھا ایک ہمارے ملازم تھا جو ہمارے ہمارے حاجی باقر صاحب کے کچھ رشتتار تھے ان کے خالہ تھا یا کچھ تھا تو وہ اس وقت قانونگو تھا اس نے کوشش کر کے ہمارے گاؤں میں سکول لایا تھا گورمنٹ سکول تو ہمارے جو گاؤں کے وزیر اور غرط انہوں نے ایک افواہ پھیلا آیا لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے ہمارے خواتین جو ہے محفوظ نہیں رکھیں گے بچے دربدر ہو جائیں گے کچھ بن جائیں گے تو سکول واپس کر دیا اور اس آدمی پر ایک گائے کہتے ہیں جرمانے کے طور پر لگا دیا سکول لانے کے اس میں تو ایسا جو ہے عالم جو ہے ان کو وہ پھٹ ان کی دماغ ذہن میں آ جاتے ہیں تو خون عبدالکریم تو اس لحاظ سے بڑے اچھے یہ تھے ماہر تعلیم میں خاص کر واسخانی میں اور لوگوں کو اسلامی مسائل سکھانے میں پڑھانے میں انہوں نے پورا ریسپنسبلیٹی لیا تھا ان پر زماداری لیا تھا اس طرح سے ہمارے گاؤں جو ہے اس لحاظ سے کافی اس وقت جب ہم بچپن میں تھے اس وقت گروہ میں پورے مسائل کی باتیں جو ہے گروہ میں ہی بچے سیکھ جاتے تھے تو انہی کی تعلیم کی وجہ سے ہوگا نا یہ سب کچھ تو ساد میں وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا شورٹ شورٹ میں تھوڑا اور کچھ سوال اور ملازمت سے سبک دوش ہونے کے بعد آپ نے متحریف سکول میں بھی ختمات انجام دیئے اس دور کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں متحریف سکول تو میں نے ریٹائر سے پہلے بھی میں نے بھیج بھیج میں ایک ایک دو دو تین تین میں نا چھٹی لے کر یہاں پر میں نے پڑھایا تھا پڑھائی میں وہ لگ جاتا تھا کیونکہ یہ ہمارے شیہ حسین زاکری کا ایک بڑا کارنامہ تھا تو ان کے وساطت سے ہمیں بھی شوق تھا یہاں پر پڑھانے کا تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں نے بعض ابتہ یہاں پر پڑھانے شروع کیا لیکن آپ کو بات بتاؤں شاید انسان کو وقت وقت کے ساتھ اپنے میں اپنے ایڈیوکیشن کو اپنے نالیج کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہوتا ہے کیونکہ آیت اللہ مطاری نے فرمایا ہے کہ استاد کو آپ بچوں کی لیویل پر بچوں کی ذہنی اور ضرورت کی لیویل پر اترنا چاہیے ایسے نہیں کہ آپ ایسے پڑھیں کہ بچے پریشان رہے تو چونکہ ہم اس کی طرح توجن یہ دیتے ہیں ہم یہ توجن نہیں دیتے کہ جو کچھ ہم نے تھوڑا سکھا ہے اسی کو پیش کرتے ہمیں بچوں کو تو بچے جو ہے اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں وہ accept نہیں کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے مجھے محسوس یہ ہو گیا کہ خود مجھے اپنے میں بھی یہ کمی محسوس ہو گیا کہ جب تک ہم آپ نے آپ کو اس قابل نہ بنائے کہ ہم کو اپنے سبجیکٹ پر اتنا ماسٹری ہو کہ بچوں کو پڑھانے میں کسی قسم کا دقیقت پیشنا ہے بچے صحیح دن سے سمجھ رکھیں تب جا کر اس کو پڑھانے کا شوق پیدا ہوگا اب ہم کہتے ہیں بچے میں انٹرس نہیں ہے بچے میں انٹرس کیسے ہوگا جس بات کو سمجھے نہیں اس کو تو اس میں تو دلچسپ نہیں لے لے گا جب کسی ایک بات کو سمجھے گا وہ تو خود بخود آپ سے پوچھتاچ کرے گا وہ انٹرس لے لے گا لہذا میں نے یہ محسوس کیا ہمیں خود بچوں کو پڑھانے سے پہلے اتنا تیار ہونا چاہے کہ ہمیں خود اپنے پڑھانے پر یقین ہو کہ مجھے یہ یقین ہو کہ جو میں بڑھاتا ہوں صحیح پڑھاتا ہوں اور میں بچوں کو سمجھانے کے قابل ہوں بچوں کو تب آپ سمجھائیں گے جب آپ خود قابل ہو اس میں اس میں مہارت حاصل ہو تو آج کل یہ مہارت کتنا حاصل کرتے ہیں وہ تو اللہ جانے کیونکہ اور ان کو سوچنے کا ٹائم کیسی ملتا ہے میں یہ بھی حیران ہے کیونکہ آج آپ دیکھو یہاں سے سانکو یہاں سے پنکر یہاں سے چکتن لوگ جا کر پڑھا کر واپس آتے ہیں تو آپ خود سچو اس کو سوچنے کا پڑھانے کا پڑھانے کے بارے میں سوچنے کا کیا موقع ملتا ہوگا اس کا محلب جب تک آپ کو اپنے پڑھائی کے ساتھ پروفیشن کے ساتھ زیل نہیں ہوگا انتھیزیازم نہیں ہوگا آپ کبھی بچے میں انٹرس پیدا نہیں کر سکتے سب سے ضروری ہے کہ آپ میں انتھیزیازم ہو آپ کو پڑھانے میں دلچسپی ہو جذبہ ہو ایک جذبہ جب رکھے گا تو خود بخود آپ کے میتھار چینج آ جائے گا خود بخود آہ متھر نکل جائے گا میں نے یہ تجربہ زیادہ تار جو ہے پانی کھر میں سیکھا میں نے چار سال وہاں سروج دیا تو خدا کی فاضل سے خدا نے تھوڑا امداد کیا حالانکہ میں اتنا قابل تو نہیں تھا میں نے وہاں پر جتنا کام کیا میں اسی کام سے تھوڑا سیٹسپائے ہوں واقعی میں نے کہیں بھی سیٹسپیکٹری طریقے سے مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور میرا ابتدائی یہ تھا جب ٹرانسپار ہو گیا مجھے کیونکہ میں اس وقت کئی اگزام ڈیوٹی پر جانس کر گیا تھا مجھے آڈر نکل گیا ہوتا ہے ایٹیو کا تو میں نے اس وقت شمیم نام کا ایک ڈیو تھا بڑا سٹرونگ تھا اس نے مجھ آڈر نکالا تھا بعد میں میں نے کہا مجھے مہربانی اگر آپ کو ٹرانسپار کرنا ہے چینج کرنا ہے مجھے کسی ہائی سکول میں لگا ہو میں اس لائن میں قابل نہیں ہوں میں اس لائن میں جائنے کے میرے انٹرسٹ نہیں ہے انہوں نے کبھی نہیں مانا تو جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں آپ تسلیبات اس طریقے سے انجام نہیں دیتے ہیں آپ کو دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا آپ کی پی ڈی نے آپ کے جو ہم عمر ہیں سب نے ایک انقلابی تبدیلیاں دیکھی ہیں کریل میں آپ جب ماضی پر نظر دوڑاتے ہیں آپ آج کے دور میں جب بیس تیس سال پہلے جو حالات ہوئے ان پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو کیا دیکھتا ہے آپ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ یہ دیکھیں نا تبدیلیاں انقلاب تو آج کل کٹا ہم سے پہلے ہمارے زمانے میں تو کوئی انقلابی نہیں ہوتا تھا کوئی تبدیلی کی بات ہی نہیں ہوتی تھی صرف ہم نے اپنے زمانے میں یہی دیکھا کہ پارٹیاں ہوتے تھے پہلے جو تھا ہمارے ہم پر آغا عبریم شاہ اور منچی صاحب کا پارٹی ہوتا تھا لوگ جان لگاتے تھو ان کے لئے منچی کے لوگ منچی پر جان دینے کے لئے تیار تھے آغا کے لوگ آغا پر تو اس کے بعد کچو اور منچی ہو گیا یہی اتنی جذبات طریقے سے وہ لوگ کو ان کے لئے جان دینے کو تیار تھے لیکن یہ صرف جان دینے تک تھا وہ لوگ اپنے اقتدار کے لئے لوگوں کو ماتوئر کرتا تھا ان میں یہ خوبی تھی کہ سپیچ کے ذرے دوسرے اپنے ایجنٹوں کے ذرے لوگوں کو ساتھے تھے لیکن لوگوں کو کیا دیا انہوں نے انہوں نے میدانی فیلم میں کتنا کام کیا تعلیم میں صدار نہ آنے کے لئے سماج میں صدار نہ آنے کے لئے انہوں نے کتنا کام کیا ہو خاص کر تعلیم کے میدان میں تو انہوں نے نل کام کیا ہے ممکن ہے باقی تعمیراتی کام میں کچھ کیا ہوگا خاص کر کچو صاحب نے تو کچھ اچھے خاص پلان بنائے تھے پروجیکٹ وغیرہ جو ان کی کوششوں سے یہاں پر ہو گیا ہے لیکن باقی میدانوں میں انقلاب کی کوئی محلوب اس کو انقلاب ہم نہیں کہ سکتے ہاں فساد کے کچھ جلوسیں ہوتے تھے اسی طرح سے آپ دیکھئے سورو سائد میں ہمارے آغاز صاحب کان کی پارٹی تھے بڑے شدت کے ساتھ پارٹی تھے میں جب پرنی خر میں پڑھاتا تھا اس وقت ہمارے پرنی خر میں ہمارے سیکشن کے ہمارے کمیونٹی کیا اسی طرح ایک ٹیچر تھا سیونٹی ایٹ نائن ایٹ ایٹ سیونٹی ایٹ میں ایک ٹیچر تھا پورے اس علاقے میں اگر آغاز صاحب آغاز صاحب آغاز صاحب اور آغاز صاحب چاہتے تو میرے خیال میں لوگ اپنے بچوں کو زمین بیش کر لندن تعلیم دینے کے لئے وہ تیار ہوتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اس میدان میں کوئی پدم نہیں اٹھایا ایک بات تک نہیں کہیں تو ایسے قیمتی زمانے جو ہے ان کو انہوں نے گنوا دیا اس وقت اگر کہتے آغاز صاحب کہتے لوگوں کو بس تم لوگوں کو واجب ہے اپنے بچوں کو پڑھانا تو میرے خیال میں سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو نہ پڑھائیں کہیں بھی بیجنا کے لئے تیار ہوتا تھا تو آج صور کا ماحول جد کہیں ہندوستان بر میں مشہور ہو جاتے تھے اتنے لوگوں کا ہول تھا ان پر لوگ جو ہے لوگوں پر ان کا ہول تھا آغازہ اور آغازگر آغازدر کا تو اس طرح سے جب انقلاب کی بات کہیں تو انقلاب تو اس وقت آیا جب احران میں اسلامی انقلاب آیا اعلان میں اسلامی انقلاب آنے سے پہلے ہمارے یہاں پر لڑکوں کو تو کیا لڑکوں کو بھی سکول بیجنے میں ہشکیچارت محسوس کرتے تھے لوگ شکوا اس میں مبتلا تھا وہ ہمیں مبتلا تھا اس کے بعد ہماری خدا کی فضلت سے ہمارے ایک شخصیت کو خدا نے ہمارے لئے ایک نمونا کی طور پر ہمارے لئے ایک گایڈ کی طور پر بیج دیا حجد والسلام شیح حسین زاکری کی طور پر انہوں نے اسلامی انقلاب سے یہ روشنی حاصل کر کے پورے روشنی کو پورے ڈسٹرک میں پر منطقے میں پھیلانی کے کوشش کی تو اس کی وجہ سے اس کے بعد یہاں پر اگر کہیں گے انقلاب آیا تو کچھ انقلاب آیا سیاسی میدان میں انقلاب آیا معاشرے کے اس میں انقلاب آیا تعلیمی میدان میں تو آپ کہیں آپ آج اس وقت دیکھتے ہیں یہ انقلاب آیا اگر یہ ایڈوکیشن سکول سکول جو متحرے سکول کی بنیاد نہیں ڈالتے تو اس وقت ہمارے یہاں پر ایک مشینیر سکول چلتا تھا پرامری کا اشاد ہوگا اس کے علاوہ کوئی سکول نہیں تھا انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے دیکھا دیکھی میں جب انہوں نے دیکھا شیخ حسین جو اتنا عالم بھی نہیں ہے جو اتنا مال دولت بھی نہیں رکھتا ہے انہوں نے ایک جذبہ لے کر ایک سکول کو شروع کیا انہوں نے دیکھا یہ سکول جو ہے ابر رہا ہے اور اس کے دیکھا دیکھی میں اور بھی اس کے ونگ جو ہے کھل رہے ہیں ٹپ سے لوگوں میں یہ حمد پیدا ہو گیا کی ہم کیوں نہ پرائیور سکول کھولیں ہم بھی پرائیور سکول کھول سکتے ہیں تو اس کے بعد پرائیور سکول ان کا ایک جانل بچ گیا تو اسی شخصیت کی وجہ سے نہیں تو میرے خان میں وہ لوگ دوسرے لوگ بھی سکول کھولنے میں جراد نہیں کرتے تھے تو اس کے بعد یہ انقلاب آگیا سیاست میں انقلاب آیا پہلی بار ان کی ہی قیادت میں شیخ حسین ذاکری کے کوششوں کی وجہ سے ہمارے اسلامی سکول ہم سب لوگ کانگریز کانفرنس سب ایک ہو کر انہوں نے اکٹھا کر کے آہ سب کے رضا مندی پہ کنڈریر نکالا اور اس کو کامیاب کر دیا جس کی کسی کو وہاں محمد بھی نہیں تھا اس وقت تک کسی کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ ہمیشہ کہتے تھے ہم کہاں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لے سے خوب دلاتا تھا ایک لوگوں میں ایک ایک سیاسی خوب یہ سب بیکار ہمیں خامقہ اس سے نقصان کی سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اس میدان میں قدم رکھنا صحیح نہیں ہے تو انہوں نے جوزت کیا یہ مقام دیا لوگوں کو اور اس وقت لوگوں میں حمد حسلہ آیا تب سے دیکھے کتنا انقلاب آیا ہے یہاں پہ ایک ایم پی بنا میں نے دیکھا ہے کہ تہران ٹائمز کے فرنٹ پیش پہ اس وقت خبر چھپی گئے یہ خبر ہونا چاہینا اتنا امپورٹن تھا ہمارے لوگوں میں تو خاص کر اس وقت الیکشن دینے کے بعد بھی بڑے بڑے لوگوں میں یہ گمان نہیں تھے کہ یہ جیتے گا پتنی یہ وہم کس نے رالا تھا اور اس وقت میرے خیال میں میں کہتا ہوں نا ان سیاسی لیڈروں کی کوششوں کا آپ خود اندازہ لگا کیا انہوں نے کیسا ایک منفی ذہن ڈال دیا تھا میں نے خیال سوچ لوگوں کے دلوں میں ذہن میں ڈال دیا تھا نہیں تو وہ لوگ تو حسلہ بڑھاتے حمد بڑھاتے تو اس طرح سے انقلاب تب سے شروع ہو گیا تعلیمی میدان میں بھی آ گیا سیاسی میدان میں بھی آ گیا آج گر ہر ایک سیاست میں برچار کا حصہ لیتے یہ کس کی معلومیں ملنا دیں یہ تو سب اسی ایک شخصیت کے منہور میں ملنا دیں جس نے حمد کر کے عالموں کے مسخرپن کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھایا سکول کھولنے کا اور سیاسی میدان میں قدم رکھنے کا میں آپ کو دو سوال اور کرنا چاہوں گا بس موجودہ تعلیمی نظام میں آپ کیا خامیاں دیکھتے ہیں جن کو صدارنے کی ضرورت ہے یا جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے موجودہ تعلیمی میدان میں تو ایک تو اب دیکھیں نا تعلیم جو ہے تعلیمی میدان وہ نہیں جو ہمارے زمانے میں تھا وہاں تو محدود تھا آج کل ایکسپینشن اتنا ہو گیا ہے کہ آپ خیال بھی نہیں کر سکتا ہے اس ایکسپینشن کے ساتھ اب لوگوں میں یہ کیپیسٹی آئے وہ بہت مشکل ہے کس طرح سے ہینڈل کریں کس طرح سے بچوں میں سکولوں میں یہ ایڈیوکیشن جو ہے ایمپلیمنٹ کریں اس کے لئے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل میرے خال میں دیکھتے تو رزل بھی اچھا ہوا ہمارے وقت میں تو محنت کرنے کے باوجود بھی فیپٹی پرسن کبھی نہیں آتا تھا آج کل ہمارے ہائے سکینڈری پشکم میں ٹویلت کلاس میں تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ آہ رزل رہا ہو سیونٹی وان تھا سیونٹی ٹو تھا سیونٹی وان پاس ہو گیا اس سے بڑا پرفارمنٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے تعلیم بہت اچھا ہو رہا ہے اگر دیکھنے میں آئے تو میرے خال میں دوسرے سکولوں میں بھی اچھا رزل ہے لیکن یہ کیسا ہوگا کس طرح سے ہے یا یہ بچوں کا انٹرنیٹ اور کمپیٹر کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے یا استادوں کے اپنے قابلیت کی وجہ سے ہمیں تو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن استادوں کو آج کل کے نساب آج کل کے جو علمی ایکسپنشن ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اپریٹ کرنے اپنے نالج کو اپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے سکلز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بچوں کے تہیں اپنے پروفشن کے خاطر بچوں کے خاطر کام کرنے کی ضرورت ہے جب یہ جذبہ آئے گا جب یہ جذبہ ان میں ابر آئے گا تب جا کر میں نے خیال میں صحیح معنومی ایڈوکیشن ہوگا اور جو چیز ہمیں اس وقت وہی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آج کل جو بچوں اور استاد میں جو انٹریکشن ہے انوالمنٹ ہے دونوں کا وہ مجھے تھوڑا سا کمی لگتا ہے انٹریکشن کی کمی لگتا ہے کیونکہ انٹریکشن ہونے سے یا تو میرے خیال میں استاد میں یہ قیمی ہوگی کہ اس میں ایڈوکیشن مورل ویلیوز کم ہے وہ اخلاق کا زیادہ پابند نہیں ہے طبی بچے جو ہی اس طرح سے دوسروں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھے چاہے آپ سکول کے سٹرانس ہو یا نہ ہو کام از کم کسی بزرگ کو دے کر یا کسی اور ٹیچر کو دے کر تعظیم کر دیتے سلام کر دیتے تھوڑا سا ہندہ پیشنی سے پیش آتا تھا لیکن آج وہ ختم ہوگیا آج اپنے استاد کو بھی میرے خیال میں کیر نہیں کرتا ہے ان کو سلام کرنے کا ان کی حضرت کرنے کا تو یہ کمی ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ میرے خیال میں انٹریکشن کی وجہ کمی کی وجہ سے یا ہم اخلاق کے طور پر ہم بچوں میں اخلاق جو ہے انفیوز کرنے میں ناکام ہو گئے اس پر وہ مورل ویلیوز پر فوکس نہیں لگاتے ہاں تو یہ چیزیں اگر ہوگا تب جا کر آپ کے تعلیم جو ہے وہ سوسائٹی کی کام آئے گا نہیں تو میرے خیال میں یہ صرف ایک انڈیوجرل کام ہو کر رہے جائے گا ایک انفرادی کام تو انفرادی کام ہے وہ صرف اپنے انٹریکشن دیکھتا ہے اپنے فائدے کی چیز کو دیکھتا ہے اور باقی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے یہاں جب لوگوں کا ایسے بچے سکولوں سے نگلیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اسی ٹائپ کا ہوگا ہوگا معاشرے میں بھی اسی ٹائپ انٹریکشن زیادہ پیدا ہوگا آج کل دیکھیں یعنی بچہ سٹوڈنس تب کامیاب ہوگا جب وہ سٹرن جو ہے سٹرن جو ہے اپنے اس میں یہ دماغ میں آنا چاہے یہ مارل ویلیو آنا چاہے کہ اگر وہ تندست بھی ہوگا اگر وہ تندست بھی ہوگا تو وہ اپنے عزت کو عزت نفس کو جانے نہ دے کہ وہ اپنے تندستی میں بھی اپنا خودی جو ہے بلند رکھے اپنے جو ہے خودداری کو برتر کرے زیادہ کرے اور جس قوم میں اپنی شنات نفس کی عزت کا خیال نہیں ہوگا وہ قوم کہتے ہیں آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہوگا وہ قوم اپنے عزت کا مقام کو حفاظت نہیں رکھ سکتے آج کل ہم دیکھتے معامشرے میں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر سودھا ہوتا ہے ایک معاملی چیز کے لئے معاملی پوس کے لئے معاملی مقام کے لئے لوگ جو ہے اپنا ضمیر بیجنے کو تیار ہوتا ہے جس قوم میں یہ ہو وہ قوم میرے خیال میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے نہازہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ میں اپنے عزت نفس کو اپنے مقام کو بلند کرنے کے کوشش کریں اور جب تک سٹرنف میں یہ پیدا نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی کیسے پیدا ہو سکتا ہے یہ ٹیچروں کا ایک ضروری پھرس ہے کہ وہ بچوں میں اس قسم کے خیالات جو اس قسم کے اخلاق کی اخدار جو ہے پیدا کریں تب جا کر ہمارا معاشرہ ممکن ہے اچھے لائن پر آ جائے اور وہ ایک باعزت قوم بننے کے قابل ہو ہمیں عرب پس آج کال مثال کی کمی نہیں ہے ہمارے پس نمون ہے آج اب ہم دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارا بہت سارے ملک جو ہے خاص کر ہمارا اسلام انقلاب ایران کیا تھا چالیس سال پہلے وہ وہاں کے لوگ سوئی بنانے کے قابل نہیں تھا لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں جکا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ نہیں جکا انہوں نے اپنے عزت نفس کو جانی نہیں دیا اور اپنے لوگوں میں یہ خود اعتمادی پیدا کر دے کی وہ جو کچھ یہ وہ کر سکتے وہ کریں امام خمینی کی یہ بات جو ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو اس پر عمل کیا تو انہوں نے آج دیکھو آج بڑے بڑے سپر پاور جن کو کہتے تھے وہ آج ان کے سامنے جھک رہے ہیں وہ آپ ان سے خوب کھاتے ہیں ان سے آپ ہتھیار مانے پر مجبور ہیں ان پر ہتھیار بنانے پر پابندی لگانے پر مجبور ہے آج تو یہ کس وجہ سے انہوں نے خدا پر توقع کیا اپنے عزت نفس کو بچانے کی کوشش کی اس طرح سے ایک قوم جو ہے تو ہمیں ان سے سوال لینا چاہیں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بھی اپنے قوم میں یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ آپ نے خود پر اعتماد رکھیں آپ نے اور اپنی خودی کو بلند کرنے کی کوشش کریں اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کریں دوسری پیغام آپ نے یہ دی کہ مورال ویلیوز جو ہے سٹوڈنٹ میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان میں مورال ویلیوز دینے کی ضرورت ہے اور تیسری بات آپ نے بچوں اور ٹیچرز میں اساتیزہ میں ایک انٹریکشن رکھنے کی آپ نے یہ بھی بات کہی اگر یہ بات کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو اساتیزہ بھی اپنے نویت کا ایک عالم ہوتا ہے اور عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے آخری سوال کا تقریباً آپ نے جواب دے دیا اور پھر بھی میں ایک بار پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو اساتیزہ ہیں یا ماہر تعلیم ہیں ان کو آپ بریف لی کیا پیغام دینا چاہے گے میرا تو اب ادنا سا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ یہ منصف جو آپ کا ٹیچرنگ کا پوسٹ کا منصف جو ہے وہ بہت عظیم پوسٹ ہے ہمارے انبیاء جو ہے ہمارے پیغمبر جو ہے وہ بحثیت ٹیجر محقوس کیے ہمارے پیغمبر جو ہے لوگوں کو لوگوں کے دلوں کو ذہن کو پاک کرنے کے لئے ان کے باطن کو پاک کرنے کے لئے دیا ہے کیوں ان کو کتاب کی تعلیم دیں حکمت کی تعلیم دیں تو اسی منصف پر آپ فائز ہیں تو اس منصف کے ساتھ سیٹسپائر کرنے کے لئے جسٹس کرنے کے لئے آپ کو کس قدر امانداری سے کام کرنے کے زیادے وہ آپ کو خود سوچنا ہے کیونکہ آپ پر جو ہے آپ جو ہے متحری آیت اللہ متحری کہتے ہیں آپ جو ہے ایک وہ جو کینڈل کا جو لیم کا ویک ہوتا ہے نا وہ بٹی ہوتا ہے نا وہ جلتا ہے وہ جلت کر ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے تو آپ سوسائیٹی کا وہ ہے آپ پلہ ہے سوسائیٹی کا آپ شمع ہے سوسائیٹی کا آپ اگر سیڈنگ سے جلے گا تب جا کر سوسائیٹی میں روشنی پھیلے گا اگر آپ ہی جلنا بند کر دے گا تو میرے خیال میں تاریخی کہاں سے دور ہوگا تو لہٰذا یہ چیزیں آپ میں یہ جذبہ ہونا چاہے یہ خلوص نیت کے ساتھ آپ ٹھیک ہے آپ جو کام چار گھنٹہ یا پانچ گھنٹہ سکول میں دیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں سوچ بچار کر کے پلان بنا کر اپنے بچوں کو بنانے کے لئے اخلاقی طور پر اہما تعمیری طور پر کیونکہ جو ہے انسان میں صحت فکر حسن اخلاق بلندی ایمان کے ساتھ تعلیمی میعار اور خنر آپ کے ساتھ ہو تب جا کر آپ انسان کی تعمیر کر سکتا ہے یہ ہمارے آہ ڈاکٹر زاکیر حسین جو ماہر تعلیم ہے اور ہمارے اندرستان کا صدر رہ چکا ہے ان کی یہ آہ قول ہے یہ اس میں آپ دیکھیں کدنے اس نے اشارت میں بتایا ہے ہمارے آہ تفکر صحت ہے تفکر آپ کے فکر میں صحت مندی ہونا چاہے غلط فکر نہیں ہونا چاہے حسن اخلاق ہونا چاہے ایمانی بلندی ہونا چاہے ساتھ میں علمی قابلیت اور ہنر سکھنے کا ہنر جو سکیل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لئے جب یہ چیزیں آپ میں ہوں تب جا کر آپ اپنے سٹورنٹ کو انسان کے صورت میں آہ تعمیر کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو میرے خیال میں آپ پر بھی اور ہمارے قوم پر بھی ایک بڑا عذاب نازل ہوگا انشاءاللہ ہم امیت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے بزرگی کے باوجود آہ بہت لمبا گفتگو آپ نے کیا اور بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ شکریہ آپ اگلے اپیسوڈ میں ہم کن کو بطور مہمان بلائیں کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں اگلے اپیسوڈ تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں خدا حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں